کیا جے اوسو جیمی کے ساتھ مائن گیمز کھیل رہا ہے کیوں جے اوسو رومن کے خلاف نہیں بولا جب جیمی اوسو اور رومن کی لڑائی ہوئی تھی کیا یہ دی اوسوس کی کرن ارجن والی جھوڑی الگ ہونے والی ہے کیا جیمی کی ستائی سولو اور جے اوسو مل کر کریں گے تو گائز ڈبلیو ڈبلیو ای کے ہر ایک سین کو دھیان سے سٹڈی کرنا چاہیے کیونکہ ڈبلیو ڈبلیو ای ایک ایسا شڑی اندر ہے جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا ابھی ہمیں ڈراما دیکھنے کو مل رہا ہے چاروں بھائیوں کے بیچ میں لیکن ایک ایسا بندہ ہے جس پر دھیان زیادہ نہیں دیا گیا جو ہر سٹوری سے پیچھے ہٹتا دکھائے دے رہا ہے اس بندے کا نام ہے جے اوسو ابھی ہم اس کے مائنڈ میں یہ بات چپ چکی ہے کہ جے اوسو جیمی اوسو کا ساتھ بلکل نہیں چھوڑے گا لیکن نہ تو وہ کبھی رومن کو غلط بولتا اور نہ وہ رومن کو روکتا جب جیمی کو رومن مارنے آتا ہے اس کا مطلب جے اوسو کے دل میں بھی اپ پھر بڑے بھائی صاحب رومن نے جے اوسو کے من میں کچھ لالچ دے دیا ہے یا پھر کچھ الگی کھچڑی پکائی جا رہی ہے تو گائز ہمیں ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ جب جیمی اور رومن کا میچ کنفرم ہوگا اس سے ایک دن پہلے جے اوسو رومن پر اٹیک کر سکتا ہے کہ تو رومن کے ساتھ میچ نہیں لڑے گا تجھے اس میں سے اپنا نام واپس لینا ہوگا ورنہ تیرے ساتھ بہت برا ہوگا اور اس کا ساتھ دے گا سولو سکھ ہوا کیونکہ روم رومن کی چاپلوسی کرنے میں نمبر ون ہے جیسا کہ آپ پچھلے ایک دو سال کے میچز میں دیکھ سکتے ہیں تو وہی چیز دوبارہ دیکھنے کو ملنے والی ہے کہ جیمی اور جے اوسو کے بیچ میں پھوٹ پڑے گی اور یہ کرن ارجن کی جوڑی بہت جلد الگ ہو سکتی ہے رومن کی وجہ سے کیونکہ رومن اپنی چیمپینشپ کا میچ کبھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ نہیں لڑے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کبھی بھی پاسا پلٹ سکتا ہے اس لیے اس نے جے اوسو کو تیار کر د تو رومن کا کیریکٹر کافی زیادہ گندہ بن جائے گا کیونکہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ جو اتنی بڑی ٹیک ٹیم کے میمبر تھے انہی کے بیچ میں ایک میچ کو لے کر لڑائی ہو گئی تھی اور اس کا ماسٹر مائنڈ تھا رومن تو گائز کیا آپ جیمی اور جے کے بیچ کانٹروورسی دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں کومنٹ کر کے اوپینینز ضرور دیں دھنیواد